ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین کو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں آف لائن اگزامنیشن جو آپ لوگوں کے کنڈکٹ ہونے والے ہیں مائی جون میں تو آف لائن اگزامنیشن کے اندر آپ کو اپنا آنسر کس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے سو دیٹ آپ کو اگزامنیشن میں اچھا اچھے مارکس مل سکیں اب دیکھو اگزامنیشن کے جو آنسر ہوتے ہیں اس کو اٹیمٹ کرنی کی الگ الگ گائیڈ لائنز ہو سکتی ہیں آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کے بیس پر آنسر کو اٹیمٹ کرنی کی الگ الگ گائیڈ لائنز ہو سکتی ہیں یا پھر آپ کے کورسز وائز بھی الگ الگ انسٹرکشن ہو سکتی ہیں تو جیسے فور اگزامپل ہم ون بے ون ہر ایک بچے کے ڈسکشن کریں گے تو اگر آپ مان لو آرٹس سٹریم کے ہو اور میں کومرس کی بات بتا رہا ہوں تو اس چیز کو بھی آپ سمجھئے ضرور اور اگر آپ کومرس سٹریم کے ہو میں آرٹس کی بات بتا رہا ہوں تو ہر ایک چیز کو آپ کو سمجھنا ہے اس کی علاوہ اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہم یہ چیز بھی ڈسکس کریں گے کہ کتنے ماس کے کوشن میں کتنے پیجز آپ کو لکھنے چاہیے ہیں سو دیٹ آپ اٹلیس انف آنسر لکھ کر آؤ اگزامینیشن میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کومرس سٹوڈنٹ کی کومرس کے اندر دو طرح کے سبجیکٹ ہوتے ہیں ایک نیومیریکل سبجیکٹ ہے اپنا اور ایک ہے آپ کا تھیوریٹیکل پیپر اب جو نیومیریکل سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں بھی کچھ کچھ پورشن تھیوری کا بھی آتا ہے تو نیومیریکل جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی دیکھو ورڈ لیمیٹ کی کوئی ورڈ کی کوئی لیمیٹ تو ہے نہیں کی اتنا ہی لکھنا ہے آپ کو لائک فور اگزامپل آپ کو کاؤسٹ شیٹ بنانی ہے یا پھر آپ منیجمنٹ اکاؤنٹنگ کر رہے ہو آپ کو آور ہیٹس لکھنے ہیں تو اس پیپر میں آپ اتنا ہی لکھو گے جتنا اس پرٹیکلر کوئیشن میں اس پرٹیکلر کوئیشن کا آنسرز کمپلیٹ ہوگا آپ اسے کم تو نہیں لی سکتے نہ اس سے زیادہ لکھ سکتے ہو تو نیومیریکل کوئیشن میں تو آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ کوئیشن کو پریزنٹ کرتے وقت آپ جو باکس وغیرہ بناتے ہو جو ٹیبل بناتے ہو لائک فور ایکزامپل آپ کوسٹ شیٹ بنا رہے ہو تو کوسٹ شیٹ میں اٹلیسٹ آپ اس چیز کا ضرور سے دھیان نکھنا نمبر ون کی آپ ٹیبل ٹھیک سے بناو کیونکہ کافی کیا کرتے ہیں بچے کی کوسٹ شیٹ بناتے ہوئے وہ اسکیل کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور ڈیریکٹلی اپنے ہینڈ سے لائن کھیجتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا آنسر ٹھیک بھی ہوتا ہے تو ریپریزنٹیشن اگر پریزنٹیشن اس کی اچھی نہیں ہو لیکن آپ کا آنسر ٹھیک ہے آپ کو وہ سولیشن آتا ہے آپ کو وہ کانسپٹ آتا ہے لیکن ٹیچر اگر یہ نہیں سمجھ پایا کہ آپ نے لکھا کیا ہے اگر ایسا ہو کہ آپ کو کوئی چار چیزیں لکھنی ہیں اور ان کے چار نمبر بھی آپ کو لکھنے ہیں تو ایک چیز کے آگے دوسری چیز کا نمبر لکھا ہوا ہے اس طرح سے کنفیوزن نہ کریٹ ہو اس لئے پروپر لائن وائز آپ کو بنا کر لکھنا ہے تو نیمریکل کوششن میں تو کوئی بھی آپ کو ٹینشن نہیں لینی ہے اس کے بعد بی کوم کے اندر جو تھیورٹیکل پیپر ہوتے ہیں اس کو پریزنٹ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پوائنٹس میں پریزنٹ کرو بی کوم کے اندر ایک اڈوانٹیج بچے کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ پوائنٹ میں اس کو اٹیمٹ کر سکتے ہو لیک فور اگزامپل ہم بزنس ارگنیزیشن یا پھر ارگنیزیشنل بیہیوئر کا ایک اگزامپل لے لیں تو اس میں آپ پوائنٹ میں ایک آنسر کو اٹیمٹ کس طرح سے کر سکتے ہو لیک فور اگزامپل ایک کوئیشن ہے کہ کومیونکیشن کے بیریئر کون کون سے ہو سکتے ہیں تو جو بھی کومیونکیشن کے بیریئر سے اس کو لکھو اور ون بائی ون ایک ایک بیریئر کو آپ تین سے چار لائنز میں ایکسپلین کر دو اور اس کو جب آپ ایکسپلین کرتے ہو تو آپ کے نمبر آف پیجیز بھی بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کسی چیز کو پوائنٹ میں لکھ رہے ہو تو نمبر آف پیجیز آٹومیٹکلی اس کے انکریز ہو جاتے ہیں اور بی کوم کے اندر ایک سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی آنسر کی ویٹ ایج زیادہ نہیں ہوتی آپ کو ڈیریکلی پندرہ ماستر کوشن نہیں پوچھا جائے گا وہ الگ بات ہے نیومیریکل میں پندرہ ماستر کوشن الگ سے آ جاتا ہے لیکن جو تھیوروڈیکل پیپر ہوتے ہیں اس میں پندرہ ماستر کوشن دریکل نہیں پوچھا جاتا میکسیمم سے میکسیمم آپ کو سات ماستر کوشن آتا ہے لائک فور اگزامپل ایک کوشن ہے اس کو بھی دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایک پارٹ آپ کا سیون پرینٹ فائیو مرکس کا آگین سیکنڈ پارٹ آپ کا سیون پرینٹ فائیو مرکس کا ہوتا ہے ڈیریکلی پندرہ ماستر کوشن نہیں آتا ہے یہ ایڈوانٹیج بیکم والے بچوں کے پاس آتا ہے ہوتا ہے کہ جو بھی کونسپٹ ان سے پوچھا جا رہا ہے اس کونسپٹ کو لکھنے کے لیے ان کو پوری کہانیاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو چیز پوچھی جا رہی ہے ایکسکٹی وہی چیز دکھو اور نمبر آف پیجز میں بات کروں گا ابھی ویڈیو کے لاسٹ میں اس کے علاوہ ہماری باری آتی ہے یار انگلیش آنرز والے بچوں سے اب انگلیش آنرز میں کس طرح کی کوشن پوچھے جا سکتے ہیں لائک فور اگزامپل آپ نے کوئی نوول پڑھی ہے اس نوول کا کوئی کریکٹر ہے اس کریکٹر کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے لائک فور اگزامپل ایک کریکٹر ہے مسٹر ایکس تو آپ سے پوچھا گیا کہ مسٹر ایکس کی کریکٹریسٹکس آپ کو بتانی ہے تو پہلے تو آپ بتاؤ گے کہ مسٹر ایکس کس نوول کا ہے ٹھیک ہے اس نوول کو لکھا کس نے ہے اور تھوڑا سا آپ دو سے تین لائنوں میں اس نوول کو لکھنے والے نے یعنی جو رائٹر ہے اس نوول کا جو نوول جس نے لکھا ہے اس کے بارے میں ایک سپین کر دو گے ایک پیراغراف میں پھر سیکنڈ پیراغراف صاحب مسٹر ہول کے جو بھی نوول آپ پڑھ کر آرہے ہو مسٹر ایکس کی تو مسٹر ایکس کا اس میں رول کیا ہے اس رول کے بارے میں بتاؤ سیکنڈ پیراغراف میں تھوڑا بہت بتاؤ اور اسی پیراغراف میں آپ لکھ سکتے ہو کہ مسٹر ایکس کی کیا کیا کریکٹریسٹکس ہیں اس نے کس کے ساتھ اس کا بہیوئر کیسا تھا اور کنکلوزن پارٹ آپ ضرور سے ایڈ کرو اس میں ہاں جی ہم لاس میں ہم اس کنکلوزن پر پہنچتے ہیں کہ مسٹر ایکس کی کریکٹریسٹکس اس اس طرح کی ہیں اور یہ بات انگلیش آنرز والے بچوں کو بہت انٹیلیجنٹ مان جاتا ہے میرے ایکوڈنگ تو تو آنسر لکھتے سمیں پوچھ لیا جائے کہ ایک پویم کے کچھ فریسز دیے ہوئے ہیں اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا ہے تو اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ پہلے تو اس فریسز کونسی پویم کے ہیں اس پویم کو لکھا کس نے ہے پویٹ کو نے اس کے بارے میں ایکسپلین کریں پھر سیکنڈ پیلیگراف سے آپ جو بھی آپ کے فریسز آپ سے پوچھے جا رہے ہیں ہندی میں اس کو دوہے بولتے ہیں اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس آنرز یا پھر بی اے پروگرام میں پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کا آپ جتنا بھی آنسر لکھو اتنا کم مانا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بینا ٹائم کی پرواہ کرتے ہوئے ایک آنسر کو لکھنے بیٹے اور لکھتے چلے گا اور آپ میں ٹائم کی کوئی پرواہ نہیں کری ٹائم کو کوئی کیئر نہیں کرا اور آپ دیکھ رہا ہوگی ایک گھنٹے سے آپ ایک آنسر لکھتے دارہے ہو تو جو پولیٹیکل سائنس کا جو سٹورنٹ ہے بے شک وہ پولیٹیکل سائنس آنرز ہو سکتا ہے یا پھر پولیٹیکل سائنس بی اے پروگرام میں جو سبجیکٹ ہے اس کا بچہ ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے آپ جو آنسر لکھو گے وہ پیراغراف وائز ہی لکھو گے آپ کو پوائنٹس میں آنسر نہیں لکھنا ہے پولیٹیکل سائنس ایسے طرح کے ہوتے ہیں جس میں ڈائریکلی ایک ہی چیز پوچھی جاتی ہے پندرہ مارکس سائنس ہے اور اس میں ایک ہی چیز پوچھی جارہی ہے ایک ہی ٹاپک کے اوپر آپ کو پندرہ مارکس میں ڈسکسن کرنا ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کوششن پندرہ مارکس کا ہے ضرور لیکن وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے لائک آپ کو پوچھ لے what is پولیٹیکل تیوری اور پولیٹیکل تیوری کا کوئی اپروچ بتا دو یہ پوچھ لیا آپ سے تو اس طرح سے کوششن آپ کے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ سے کوششن ایسا آ رہا ہے جو اس میں ڈائریکلی آپ سے ایک ہی چیز ایک ہی کونسپٹ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اس کو دو سے تین پیلیگرافیں بنا کر لکھیں اور اگر آپ سے ایسا کوششن پوچھا جا رہا ہے کہ جس میں آپ کو ایک ہی کوششن میں دو الگ الگ کونسپٹ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ کو یہ decide کرنا ہے کہ مان لو 15 مارکس سا question ہے اور اسی میں دو concept کے بارے میں آپ سے پوچھ لیا گیا ہے تو آپ کو یہ decide کرنا ہے کہ جو پہلا concept مجھ سے پوچھا گیا ہے اس کو میں الگ divided کروں 5 مارکس الگ سے اس کے لئے کروں اور جو دوسرا concept ہے اس کے لئے 10 مارکس میں لکھنا ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے نا کہ 15 مارکس سا question آ گیا اب اس question میں ہی ایکچول میں دو چیزیں آپ سے پوچھی جا رہے ہیں اب آپ پہلی چیز کو یہ ایکسپلین کرنے میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہو اتنے پیجس لگا دیتے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بہت لکھ دیا پھر بھی آپ کو مارکس نہیں ملے لیکن ایکچول ریزن کیا ہوتا ہے اس کوشن میں مارکس نہ ملنے کا وہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اس کوشن میں دو کانسپ پوچھے گئے لیکن آپ نے ایک ہی کانسپ میں پانچ پیجس لکھ دیئے دوسرے کانسپ کے لئے آپ نے صرف ایک ہی پیج لکھا یہ ریزن ہوتا ہے سمٹائم کی بچے بولتے ہیں سر میں لکھ کر بہت زیادہ آیا تھا لیکن مجھے مارکس نہیں ملے تو اس چیز کا ضرور سے دھیان لکھنا ہے خاص کر پولیٹیکل سائنس میں اور خاص کر کومرس میں بھی کہ آپ لوگوں سے جو کانسپ پوچھے جا رہا ہے کوشن کے اندر اس کو دیکھو اگر مور دن ون کانسپ آپ کو ایک ہی کوشن میں پوچھے جا رہا ہے تو اس کو اسی کے اکورڈنگ آپ کو اٹیمٹ کرنا ہے اور نورملی کیا ہوتا ہے جب دو کانسپ کسی کوشن میں پوچھے جاتے ہیں تو جو پہلا کانسپ ہوتا ہے اس کو تھوڑا کم لکھتے ہیں اور جو دوسرا کانسپ پوچھے جا رہا ہے اس کو تھوڑا زیادہ لکھتے ہیں I hope آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے علاوہ economics ایک سبجیکٹ ہے ہمارا economics بھی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آنسر کی ویٹیز زیادہ نہیں ہوتی ہے آپ کو ڈائریکٹلی بڑا کوششن آپ کے پاس نہیں آتا ہے اس میں بھی آپ کو کوششن ڈیوائیڈ کرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بی اے پروگرام میں ایک سبجیکٹ ہے اگر آپ کے پاس ڈسیپلین میں ہوگا economic development and policy and second یہ جو سبجیکٹ ہے یہ پورا theoretical paper ہے اس میں آپ کو کافی اچھے سے پڑکی جانا ہوگا یہ ایک سبجیکٹ ہے جو numerical نہیں ہے theoretical ہے because economics میں ہم دیکھتے ہیں بی کم پروگرام میں بھی سمیسٹر سکس میں سبجیکٹ ہے وہ تھوڑا آپ کا numerical کی کیڈگری میں آگیا تو جو economic سبجیکٹ ہے وہ بھی directly question اس میں نہیں آتے ہیں directly question کا مطلب اس میں full-fledged question نہیں آتے ہیں اس میں بھی question کو parts میں ڈیوائیڈ کر جاتا ہے اور آپ کو الگ الگ parts کو لکھنا ہوتا ہے تو economics کے بھی question کو attempt کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ numerical اس میں آپ diagrams کا use کریں because diagrams اس میں کافی زیادہ پوچھے جاتے ہیں اور اس میں بھی point wise میں آپ answers دوگے تو بہت suitable ہے point wise والی جو answer کا concept ہے یہ become کے اندر اور بی اے پروگرام میں economics کے اندر بہت کام کرتا ہے اور بی کم میں بھی اگر economics ہے آپ کے پاس تو اس میں بھی بہت کام کرتا ہے public finance ہے آپ کے پاس become honors میں اس میں بھی بہت کام کرتا ہے یہ concept تو points والا concept آپ استعمال کرو گے commerce والے بچوں اور آپ اگر بی اے پروگرام میں ہو تو آپ economics کے لئے یہ concept ضرور سے استعمال کر سکتے ہیں باقی history subject بتا history میں تو آپ کوشش کرو کہ جو concept آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس concept کو لکھو ساتھ ساتھ اپنی خود کی بھی knowledge اس میں ایڈ کرو history ایک ایسا subject ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ لکھنا ہوتا ہے political science سے بھی اگر compare کرو گے تو history میں آپ کو زیادہ لکھنا پڑتا ہے تو history لکھنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ question کا concept اس سے کیا پوچھا جا رہا ہے اور history لکھنے کے لئے آپ ایک چیز اپنے mind میں رکھنا کہ جو بھی language آپ کو بہت اچھے سے آتی ہے اگر آپ کو ہندی language بہت اچھے سے آتی ہے تو history کا paper attempt کرنے کے لئے آپ ہندی language use کرو وہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا medium کونسا ہے اگر آپ کی انگلیش بہت اچھی ہے تو history کا paper لکھنے کے لئے آپ انگلیش language کا use کرو وہ فرق نہیں پڑتا آپ کا chosen medium کونسا ہے اس کا reason اس لئے میں دے رہا ہوں because history کا جو paper ہوتا ہے اس میں جتنا آپ اچھے سے یا ایک candidate ایک person کسی چیز کو بہت اچھے سے اسی language میں explain کر سکتا ہے جس language کے اوپر اس کی بہت اچھی پکڑ ہے پاکہ education ہو گیا subject یا پھر بی اے پروگرام میں english discipline ہو گیا اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ points میں لکھو یا کسی بھی لکھو education کا subject آپ points میں بھی لکھ سکتے ہو یا پھر اپنا paragraph wise بھی لکھ سکتے ہو پاکہ ہندی subject ہوگا آپ لوگوں کے پاس ہندی subject میں تو آپ کو summary وغیرہ آجاتی ہے کسی writer کے بارے میں آجاتا ہے poet کے بارے میں کبھی کے بارے میں لکھنے کو آجاتا ہے کسی دوہے ہوتے ہیں اس کو explain کرنے کے بارے میں آجاتا ہے وہ تو دوہو کو explain کرنا وہ تو paragraph wise لکھو گیا وہ تو کوئی شو نہیں ہے summary لکھ رہا ہو کسی poem کی تو وہ بھی آپ paragraph wise ہی لکھو گیا تو points میں آپ لکھ نہیں سکتے تو یہ سب چیزیں ہیں اور lastly میں آپ کو ایک تھوڑا سا brief میں بنا دیتا ہوں کہ یہ کتنے marks سے question آ سکتے ہیں اور آپ کو کتنے کتنے pages لکھنے چاہئے ہیں number one چیز اگر آپ کا question 7 marks کا آ رہا ہے 7 یا 8 marks کا question آپ کا آ رہا ہے تو maximum 3 سے 3.5 pages آپ نے لکھیں وہ enough ہیں اگر آپ کا paper 9 marks کا آ رہا ہے تو maximum آپ نے 4.5 pages لکھیں وہ enough ہیں اگر آپ کا question 5 marks کا ہے صرف 5 marks کا تو maximum 2 سے 2.5 pages آپ نے لکھیں وہ enough ہیں اگر آپ کو فل فلیچ کوشن آ گیا ہے پندرہ مارکس کا تو کم سے کم پانچ سے چھ پیجز آپ لکھ کر آوگے ایٹیم پائنٹ سیون فائیڈ مارکس کا آپ کو کوشن آ رہا ہے تو کم سے کم چھ سے سات پیجز آپ لکھ کر آوگے سو دیٹ اٹلیس آپ کو یہ ہو کہ ہاں جی میں پیپر بک اندر کچھ لکھ کر آیا ہوں ٹھیک ہے کونسپٹ کو بہت اچھے سے سمجھانا ہے ایسا نہیں ہے کہ کونسپٹ کا بس آپ نے بریف انٹرو دی دیا اس کے بارے میں اگر پندرہ مارکس کا کوشن آ رہا ہے تو اس پرٹیکلور کونسپٹ کی جو بھی پروز ہیں جو بھی کونسپٹ ہر ایک چیز اس کونسپٹ کے بارے میں آپ لکھ دو جو بھی اس کونسپٹ کے بارے میں جانتے ہو وہ سب چیزیں اس کے بارے میں لکھ دو اگر اس کونسپٹ کو زیادہ مارکس میں آپ سے پوسر جا رہا ہے اگر وہیں آپ کو اس پرٹیکلور کونسپٹ کو صرف سات مارکس میں ڈیفائن کرنا ہے تو as i said کہ آپ کے چار سے پانچ پیجز وہ enough ہیں اس سے زیادہ پیجز آپ کو نہیں لکھنے تو i hope دوستو آپ کو یہ ویڈیو useful لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کرے گا thank you